اعوذ باللہ و شیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام جانوروں اور انسانوں کا تعلق صدیوں پرانا ہے گزرے زمانے میں دہی طرز زندگی کچھ ایسا ہوتا تھا کہ ہر انسان کا جانوروں کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میل جول رہتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ لوگوں نے شہروں کا رخ کر لیا اور جانوروں سے انسان کا تعلق کم ہوتے ہوتے بلکل ختم ہو گیا لیکن ابھی بھی ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کہ جانوروں کو اپنی اولاد سے بڑھ کر سمجھتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں اور دیکھ بھال کرتے ہیں جس کے بعد وہ جانور بھی نہ صرف اپنے مالک سے انسیت محسوس کرنے لگتا ہے بلکہ اگر کبھی وہ جانور اپنے مالک سے بچھٹ جائیں تو اپنی موت تک اس بات کا غم نہیں بھولتے جس کی ایک مثال حقیقوں نامی ایک کتے کی ہے جس کی سوگ منانے کی کیفیت ایک لا زوال داستان بن چکی ہے دوستو حقیقوں کی عادت تھی کہ اس کا مالک جب کام پر جاتا تھا تو حقیقوں اسے ٹرین تک چھوڑنے جاتا تھا اور پھر واپسی پر شام کو سٹیشن جا کر مالک کا استقبال کرتا تھا جب اس کا مالک انتغال کر گیا تب بھی حقیقوں کا یہی معمول رہا حقیقوں نامی یہ کتہ تقریباً دس سال تک اپنے مالک کی وفات کے بعد ہر روز سٹیشن جاتا اپنے مالک کی واپسی کا انتظار کرتا جس کے بعد کتے کے ان احساسات کو جان کر دنیا میں موجود کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہوئے اور اب سو سال بعد یونیورسٹی آف ٹوکیو کے طلبہ نے حقیقوں اور اس کے مالک کا ایک ساتھ مجسمہ بنا کر انہیں ملانے کی کوشش کی ہے جبکہ اسی سے مشابہ ایک اور داستان بھی حال ہی میں سامنے آئی ہے جس میں چین کے جنوب مغربی صوبے کے شہر یوز ہونگ میں میٹرو سٹیشن پر ایک کتہ سارا دن بیٹھا اپنے مالک کی واپسی کا انتظار کرتا ہے پیپلز ڈیلی چائنا کے مطابق اس کتے کا مالک صبح سات بجے کام پر جاتا ہے اور بارہ گھنٹے بعد واپس آتا ہے کتے کے مالک کا کہنا ہے کہ یہ کتہ پندرہ سال کا ہے اور گزشتہ سات سالوں کے اس کے ساتھ ہے اور کئی سالوں سے اس کا معمول ہے کہ وہ ہر روز اس کا انتظار کرتا ہے جبکہ کتے کے مالک کا کہنا تھا کہ یہ کسی بھی اجنبی سے ملنے والی کوئی چیز نہیں کھاتا اور مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ کتہ جب اپنے مالک کو دیکھتا ہے تو بہت پرجوش ہو جاتا ہے لہٰذا دوستو ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جانور بھی انسانوں کی طرح احساس کا مادہ رکھتے ہیں جبکہ نہ صرف وہ انسانوں سے انسیت رکھنے کے باعث ان کی موت پر صدمے کا اظہار کرتے ہیں بلکہ خود ان کے جانوروں میں سے کسی کی موت واقع ہو جائے تو وہ ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ گویا وہ اس مرنے والے کا ماتم کر رہے ہیں لیکن کچھ سائنسدان جانوروں کے اس رویے کو بظاہر سوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جانور انسان کی طرح احساسات نہیں رکھتا مثال کے طور پر اگر وہ غم زدہ ہو کر عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں تو اصل میں وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ جس شکاری نے ان کے ساتھی کو مارا ہے کہیں وہ ان کو بھی نہ مار دے اس طرح اگر وہ غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت یہ اس سبب کے خلاف غصے کا اظہار کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھی کی جان گئی ہوتی ہے اس طرح نفسیات کے بنیادی اصولوں کے تحت جب تک کوئی جاندار اپنے احساسات کے بارے میں خود نہ بتائے تب تک یہ جاننا ممکن نہیں کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے لیکن دوستو سائنسدانوں کی یہ بات کچھ اس لیے بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ بہت سے ایسے تجربات بھی کیے جا چکے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور باقاعدہ طور پر صرف افسردہ نہیں ہوتے بلکہ روتے بھی ہیں جس کی عام مثال کوو کی ہے جی ہاں دوستو کہا جاتا ہے کہ جب کوو کا کوئی ساتھی مرتا ہے تو ان کا سوک قابل دید ہوتا ہے اور یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ جب کوئی کووہ مرتا ہے تو بہت سے کووے اس کے اردگرد اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ اس کے اردگرد منلاتے ہیں اس طرح کائیں کائیں کرتے ہیں جیسے انسان اپنے کسی پیارے کے مرنے پر آہو بقا کرتے ہیں وہ اس کے قریب آتے ہیں اس کو چونچیں مارتے ہیں جیسے وہ اسے چوم رہے ہوں یا پھر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں ان کی دیکھا دیکھی اور بھی بہت سے کووے وہاں جمع ہو جاتے ہیں پھر وہ دائرے کی شکل میں اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کچھ کووے تنکے یا کوئی پھول وغیرہ مردہ کووے کے قریب یا اس کے اوپر رکھتے ہیں اس طرح ایک مخصوص انداز میں خراج تحسین پیش کرنے کے بعد وہ اڑ جاتے ہیں لہٰذا اب دیکھا جائے تو مردہ پرندے کے ساتھ ان کا یہ برطاؤ ہو بھو انسانوں جیسا ہی ہے یعنی صاف دکھائی دیتا ہے کہ وہ کسی سانہے پر غم کا اظہار کر رہے ہیں جس پر تبصرہ کرتے ہوئے یونیورسٹی آف واشنٹن کے جنگلی حیات کے سائنس دان کا کہنا ہے کہ کوووں کی طرح بہت سے دیگر جاندار بھی مختلف طریقوں سے غم کا اظہار کرتے ہیں لیکن ابھی بھی بعض دوسرے سائنس دان اس بات سے انکاری تھے کہ پھر ان کے سامنے ایک ایسا تجربہ پیش کیا گیا جس میں ہاتھیوں کا اہم کردار تھا جیہا ناظرین اس کورا عرض پر ایسے واقعات کی بھرمار دیکھی گئی جن سے پتا چلتا ہے کہ ہاتھی بقاعدہ موت کے بعد رسومات جیسا روئیہ اپناتے ہیں اور جس جگہ ان کا ساتھی مرتا ہے اس کو قبر سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں اس سلسلے میں کینیا میں ایک نیشنل پارک میں کام کرنے والے ایک برطانوی ماہر حیاتیات ایک ہتنی ایلیا نور کی موت کا واقعہ بیان کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایلیا نور اپنے جنڈ کی سربراہ تھی اور موت سے چھ ماہ قبل اس نے اپنے بچے کو جنم دیا تھا وہ بیمار ہوئی اور دوسری ہتنی گریس کے سامنے زمین پر گر گئی وہ جیسے ہی گری گریس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا وہ اسے ہلانے جلانے کی بھی کوشش کرنے لگی اپنے دانت اس کے نیچے دے کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی اگلے روز جب ایلیا نور نے دم توڑ دیا تو جنڈ کی ایک اور ہتنی آگے بڑی اور اس کی لاش کے قریب کھڑی ہو گئی وہ بھی اسے ہلانے اور اس کا معاینہ کرنے لگی ایک ہفتے تک ایلیا نور کا بچہ اور دیگر ہاتھی اس کی لاش کو دیکھنے آتے رہے اس کی لاش سے دانت نکال لیا گئے تو تب بھی وہ اس کی لاش پر آتے رہے مردار خور جانور اس کی لاش کو نوچنے کھسوٹنے آئے تو دیگر ہاتھی تب بھی لاش کو لا وارث چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے لیکن چونکہ ماں کی موت کے سبب بچے کو بھی مناسب خوراک نہ ملی تو کچھ دن بعد بچہ بھی مر گیا لہٰذا سائنس دانوں کے مطابق ایلیا نور کی موت پر انہوں نے جن جذباتی احساسات کو دیکھا وہ بہت واضح تھے اسی طرح ناظرین ڈائریکٹر برائے لیونگ لنک سینٹر کی پرائیماٹالوجس فرانس ڈیوال ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ جب بندروں کے ایک گروہ کا ایک زہریلے سامب کے ساتھ سامنا ہوا بندر اس سامب کے قریب آنے کے بجائے درخت کی ایک شاخ کے ذریعے اس کو چھونے اور پکڑنے کی کوشش کرتے رہے حتیٰ کہ ایک بندریاں نے اس کو پکڑ لیا اور زور زور سے زمین پر مار کر اسے ہلاک کر دیا سامب مرتے ہی ان بندروں کے لیے ایک بے ضرر وجود بن گیا حتیٰ کہ نوجوان بندر اس کے دانتوں کا معاینہ کرنے اور اسے ہار کی طرح گلے میں پہننے لگے زندہ ہو جائے گا یعنی معلوم ہوا کہ موت کے متعلق آگاہی ہر جانور رکھتا ہے ناظرین موت کے حوالے سے یہ آگاہی جس طرح انسانوں کو کئی مہینوں اور سالوں تک سوگوار رکھتی ہے وہی حال بندروں کا بھی ہے جبکہ اسی طرح کے ایک اور واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہالینڈ کے ایک چڑیا گھر میں ایک مادہ چمپنزی اولٹی جی کو انفیکشن ہوا اور اسے انفیکشن کے لیے دی جانے والی ادویات نے کام نہ کیا ایک دوپہ جب سب جانور اپنے اپنے پنجروں میں تھے اور اولٹی جی بہت بیمار دکھائی دے رہی تھی تو ایک اور مادہ بندر اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی اس کے بعد وہ چیخیں مارنے اور اپنا سینہ پیٹنے لگی اولٹی جی کھڑی ہوئی اور اس نے بھی کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن پھر وہ گری اور مر گئی وہاں پر موجود ایک اور چیمپینزی نے زبردست چیخ ماری اور اس کے بعد بڑے پنجرے میں موجود تمام چیمپینزی ایک دم ساکت ہو گئے ناظرین ویسے تو سائنس اس حوالے سے حتمی طور پر یہ بتانے سے کاثر ہے کہ آیا جو چیمپینزی اولٹی جی کے قریب ترین تھی اسے پتا چل چکا تھا کہ وہ مرنے والی ہے تاہم اولٹی جی کی موت اور سام کی موت سے پتا چلتا ہے کہ بندروں کو دوسرے جانوروں کی موت کا علم ہوتا ہے اور یہ علم انہیں بہت متاثر کرتا ہے جبکہ شواہد سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی جانور بہت دیر تک حرکت نہیں کرتا تو انہیں اس بات کی بہت امید ہوتی ہے کہ وہ اب حرکت میں نہیں آئے گا دوستو ایسے ہی واقعات میں ایک واقعہ بلی کا بھی ہے جس کا نام ویلا تھا کہا جاتا ہے کہ ویلا نامی اس بلی کی بہن کی جب موت ہوئی تو اسے کہیں دور پھینک دیا گیا جس کے بعد یہ بلی ہر وقت اپنے گھر میں ادھر ادھر گھومتی رہتی اور اپنی مردہ بہن کارسن کو ڈھونٹی رہتی لہذا موت کے حوالے سے مختلف جانور پر کیے جانے والے تجربات کے بعد ایک بات تو یقینی ہے کہ جانور بھی ہم انسانوں کی طرح احساسات رکھتے ہیں ان کے یہ احساسات کمزور ہو سکتے ہیں یا ملے جلے ہو سکتے ہیں لیکن یہ خیال کر لینا کسی ہماکہ سے کم نہیں کہ جانور اپنے ساتھیوں کی موت پر بلکل غمزدہ نہیں ہوتے یا انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا یہاں سائنس دانوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اگرچہ وہ سوک تو مناتے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ زندگی کے معمولات کو نارمل طریقے سے روان رکھنے کیلئے جلدی اس صدمے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس غم کو بھلائیں اور خوراک تلاش کر کے خود کو توانا رکھیں اور دوسرے جانوروں کا شکار بننے سے خود کو بچانے کے لئے طاقتور ہو سکیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکانس پر شیئر کیجئے گا اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستو رشتداروں اور گردو نوح کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ